حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ جب جزیرہ انڈمین مالٹا کی قید سے آزاد ہو کر تشریف لائے تو انیس سو انیس میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علی نے جو یہ طرز اختیار کیا جسے آج ہم کہتے ہیں اسلامی سیاست کا طرز یہ اس بنیاد پر ملک مارز وجود میں آیا ہے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے معانات شاگرد حقیب الہمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تقریبا انیس سو اٹھائیس کی جون کی بات کر رہا ہوں جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علی نے یہ اپنی دلی خواہش پیش کی کہ دیکھو ہمارے ملک میں مختلف نام سے جماعتیں اپنی اپنی سرگل کر رہی ہیں اپنی اپنی جد و جوہت میں مسئول ہیں اپنی اپنی محنتوں میں مسئول ہیں ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ میں ہو ہمارا وزن اس پلڑے میں ہو ہمارا تعاون اس طبقے کے ساتھ ہو جس کا اعلان یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو مت کبھی ایک مذہب نہیں ہے جب مذہب جدہ ہے نظریات جدہ ہے غور و فکر جدہ ہے مطمئن نظر جدہ ہے تو ہمیں علیدہ علیدہ رہ کر ایک ایسا ملک مارز وجود میں رکھنا چاہیے جہاں مسلمان بحسیت قوم جہاں ملک بحسیت مملکت خداداد اپنا مذہب اسلامی ریاست کے طور پر رکھے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ خواہش کا اظہار کیا اپنے شاگرد حضرت مولانا شبیر علی تھانوی شبیر آمد عثمانی رحمہ اللہ اور ہیں یہ روداد کے مسننف ہیں حضرت مولانا شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ حضرت کے صاحب نے جب یہ بات آئی تو ان حضرات نے کوشش کی اور معاملات یہ رکھے کہ ملک پاکستان کے لیے اس وقت تو پاکستان نام ابھی مارز وجود میں نہیں تھا ابھی ایک الاندہ سلطنت کا مطالبہ تھا تو بنیاد یہ بنا کہ انڈیا کا ایک علاقہ جانسی ہے اس جانسی کے علاقے میں الیکشن آیا تو الیکشن پہلے مسلم لیگ اور کانگریس مل کے لڑا کرتی تھی یہ جانسی کے الیکشن پہلا موقع تھا جہاں مسلم لیگ نے اعلان کیا کہ ہم ہندووں کو ساتھ ملائے بغیر الگ الیکشن لڑیں گے اسلامی تشخص کی بنیاد پہ لڑیں گے اسلامی تعارف کی بنیاد پہ لڑیں گے ایمانی تعارف کی بنیاد بنا کر لڑیں گے تو حضرت مولانا اشرف علی تانویر مولا نے جانسی کے الیکشن میں اپنا تعاون اور مدد کے لیے باقیدہ ایک فتوہ مرتب کر آیا تھانہ بون کی خانکہ سے تقریباً وہ فتوہ ایک کافی صفحات پر زخیم صفحات پر مشتمل ہو کر جانسی کے علاقے میں تقریباً ہر ہر آدمی تک پہنچا گیا کہ دیکھئے مسلمانان جو مولانا محشرف علی تانویر مولا کو اپنا مقتدہ قائد لیڈر اور رینما تسلیم کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کانگریس کا نہیں ہندووں کا نہیں بلکہ ہم نے مسلم لیگ کا ساتھ دینا ہے تو جب وہ الیکشن مسلم لیگ نے جیتا ہے تو یہ ایک پاور میں آئی ایک نام بنا اس وقت حضرت تانویر رحمت اللہ علیہ سے ان کے روابط بنی ہیں تو حضرت تانویر رحمت اللہ علیہ نے رودات میں موجود ہے مولانا شبیر علی تانویر کے ایک جملہ فرمایا کہہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے ملک بنا لیں گے بظاہر ان لوگوں کو لوگ فاسق و فاجر کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ داریاں نہیں ہیں ان کا لباس اسلامی نہیں ہے آیا ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارے ان سے مذاکرات ہوں ہم انہیں کہے کہ ہم اپنا وزن تمہارے کھاتے میں ڈالتے ہیں ہم اپنی پاور تمہارے پلڑے میں رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ ہم سے اسلامی اقدار کے معاملات پہ کچھ بات تیہ کرو کہ جو ملک بن جائے گا اس کا آئین کانسٹرٹوشن آف دا کنٹری کہ ملک کا آئین کیا ہوگا آئین کے خد و خال کیا ہوں گے آئین کے مندرجات کیا ہوں گے ریاست کا مملکتی مذہب کیا ہوگا اور باقی معاملات میں ایز مسلم مسلم کو کتنا فریڈم اور کتنی آزادی حاصل ہوگی ٹھیک ہے یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں ان مذاکرات میں حضرت اللہ اکبال رحمہ اللہ کے ساتھ چودری رحمت علی کے ساتھ اسی طرح قائد عاظم محمد علی جناح کے ساتھ حضرت تانوی رحمت علی کی ڈیلیگیشن کی ملاقاتیں ہیں وفوت کی آمد و رفت ہے کئی بار ملے گفتگو کی کہ اگر آپ واقعی اسلام کا نفاظ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی مملکت علیدہ ہو اور وہاں پر ایک مسلمان آزاد حیثیت پہ خود مختار حیثیت پہ اپنے مذہب پہ عمل کرسکے تو ہمیں آپ کا تعاون اور آپ کو ہمارے تعاون مل کر ہم اس کو پائے تکمیل تک لے جائیں گے لیکن ہمارے ساتھ معاہدہ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ تیع ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ایک بات کے سٹم پہ پر ہو جانا چاہیے کہ ملک بن جانے کے بعد اختیار مل جانے کے بعد طاقت کے حصولی کے بعد آپ کا رویہ اور آپ کا بعملہ کیا ہوگا تو تیع ہو گیا وہاں پر جو شرائط تیع ہوئی اس میں حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے خواہشات پیش کی تھی قائد عظم محمد علی جنہ کو اپنے لیٹر میں کہا تھا کہ آپ سر ننگے ہیں میں چاہتا ہوں آپ کا سر ایسے ہو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مفتوہ علاقوں میں جاتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک ڈھکا ہوا ہوتا صحیح بخاری جلد نمبر دو کتاب المغازی باہت فرح مکہ میں موجود ہے دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ امامت السعودہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد جب آٹھوے سال مکہ مکرمہ کو فتح کیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امامہ سے ڈھکا ہوا تھا آپ اپنے سر کو ڈھانکیں تو حضرت تھانوی نے توفے کے طور پر اپنے سر سے کیپ اتاری قائد عظم کو بھیجوائی جسے آج دنیا جنا کیپ کہتی ہے یہ دراصل تھانوی کیپ ہے حقیب والمت کی دیوی ہے اور دیوی بھی کالے رنگ کی ہے کیوں؟ دخل رسول اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ امامت السعودہ اللہ کے رسول فاتح بن کے آئے تھے تو پگڑی کالی تھی فتح کی نشانی تو کالی پگڑی کے سات تفاول کے طور پر یہ ٹوپی بھیجوائی آپ دیکھیں وہ ٹوپی قائد عظم کی تصویر میں آج تک آپ کے اور میرے جیب میں نوٹ کی شکل میں بوجود ہے جنا کیا بنیاد تھانوی کے اب تھی نمبر دو حضور پاک علیہ السلام کا طرز عمل یہ جو ہم جمعہ کے خطبے میں آسا اٹھا کر خطبہ پڑتے ہیں یا دراصل بنیادی طور پہ مسلمان جب کسی علاقے کو فتح کرتے تو وہاں کے مسلمانوں کے بڑے جب خطبہ دیتے تو ہاتھ میں تلوار رکھتے یا ہاتھ میں آسا رکھتے سنت الاصول کو تو حضرت تھانوی نے ایک آسا بھیجوائے تھا اور قائد عظم کو کہا کہ آپ اسے اپنے ساتھ اٹھاتے نہیں ہیں تو گاڑی کے حد تک اپنے ساتھ رکھیے لیکن قائد عظم نے وفا نہیں بھائی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے آپ آخری دلوں کی تصاویر دیکھیں تو ہاتھ میں آسا ہے اور تیسرے نمبر پر جو بزاہے تو مشکل تھا لیکن حضرت تھانوی نے اس بات کو بنوایا کہ آپ تھری پیس پہنتے ہیں تھری پیس نہیں پہننی آپ نے کوٹ ٹائی اور پینٹ کے معاملات کو چھوڑ کے اگر مسلمانوں کے لباس میں ظاہری طور کے اوپر بھی آپ آ جائیں تو آپ کو اسلامی لباس کے تشخص کو ظاہر کر کے اس کو بقیدہ پرموٹ کرنا چاہیے تو قائد عظم نے شیروانی پہنی ہے آج شیروانی پاکستان کا مملکتی لباس ہے ریاستی لباس ہے قومی لباس ہے ملکی لباس ہے آج تک وہی شیروانی پہنی جاتی ہے سربراہ مملکت کو قائد عظم یہ تینوں چیزیں قائد عظم کو حضرت تھانوی سے پرموٹ ہو کر آئی ہیں اور اس کے بعد یہ بات تیہ ہوئی کہ آپ نے جو اسلام نافذ کرنا ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کو اسلام کا علم ہونا چاہیے آپ کے پاس اسلام کے معاملات ہو لے چاہیے آپ کو نظام حکومت کے معاملات کا علم ہونا چاہیے تو قائد عظم علامہ شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں یہ رویدات میں صفحہ چوبیس پر موجود ہے قائد عظم کہنے لگے کہ مولانا آپ لوگوں میں اور باقیوں میں ایک فرق ہے آپ حضرت تھانوی کے شاگرد میرے پاس آتے ہو تو اس مسئلے میں گفتگو کرتے ہو جس میں میں نواقف ہوں دینی معاملات اور باقی لوگ آتے ہیں تو اس مسئلے میں گفتگو کرتے ہیں جس پر میں واقف کار ہوں سیاست ملکیت وہ مجھے سیاست سکھاتے ہیں سیاست تو میرا پیش ہے میں سمجھتا ہوں سیاست تو میرا کام ہے جس کو ہم کہتے ہیں میرا ذاتی مسئلہ ہے یہ تو میرے اس دائیں ہاتھ کا کہل ہے کہ سیاست کرنی کیسے پولیٹیکس کے معاملات میں میں ایکسپیرینس و تجربہ رکھتا ہوں یہ لوگ مجھے یہ سکھانے آتے ہیں میں ان کی بات توجہ سے نہیں سنتا کیونکہ وہ میں خود جانتا ہوں اور جو آپ مجھے سکھاتے ہیں وہ دینی باتیں ہیں وہ دینی معلومات ہیں دینی استلاحات ہیں اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے لہٰذا آپ جب بھی آیا کریں آپ کے لئے وقت کی پابندی نہیں ہے علامہ شبیر علی تانویر مولا نے لکھا ہے کہ ایک موقع پہ قائد اعظم کہنے لگے مجھے جب سب کو اٹھایا نا تو میں نے کہا جی ہم بھی جائیں کہا نہیں آپ بیٹھو مجھے آپ کی باتیں سیکھنے کے لئے کوئی جلدی نہیں ہے میں آرام سے سمجھوں گا آپ سے میں نے باقیوں کو اٹھایا اس حد تک دینی معاملات میں ان کی باتوں کو تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا